ہمیرپور جلا کے گلوڑ میں فرضی طریقے سے گوھسالہ کا نرمان کرنے سے لے کر سرکاری زمین پر قبضہ جمانے کا ماملہ سامنے آیا ہے آرٹی آئی کے ذریعے ہوئے اس کھلاسے میں اوبائکت ہمیرپور ڈاکٹر ریچا ورما سے بھی ماملے کی شکایت کی گئی ہے آرٹی آئی لینے والے سرندر پال نے بتایا کہ آرٹی آئی میں پنچائد کی فرضی کارپرنالی کا کھلاسہ ہوا ہے اور اب اوبائکت سے اس ماملے میں ہستکشیپ کر کے کارپاہی کی مانگ کی گئی ہے آرٹی آئی لینے والے سرندر پال نے بتایا کہ گرام پنچائد میں ایک گوھسالہ ہونے کی بابجود بھی دوبارہ فرضی طور پر سرکاری زمین کو ہتھیانے کے ارادے سے کچھ لوگوں نے کام کیا ہے انہوں نے بتایا کہ پنچائد کے نمائندوں نے سرکار کو گمراہ کر کے جھوٹا شبت پتر دے کر گوھسالہ بنائی ہے جس کی شکایت اوبائک سے کر کے کارپاہی کی مانگ کی گئی ہے بتا دیں کی گرام پنچائد میڈ میں ورش دو ہزار دو میں گام میں گوھسالہ بنے ہوئی ہے لیکن پنچائد نے دو ہزار چودہ پندرہ میں فرضی طور پر دوسری گوھسالہ کا نرمان کروایا گیا اور اس باوت پنچائد پرتنیڈیوں نے فرضی شبت پتر بنا کر گوھسالہ کے لیے زمین پر قبضہ کیا اس ماملے میں آٹی آئی سے پورا کھلاسہ ہوا ہے کہ پنچائد نے فرضی طریقے سے گوھسالہ بنا کر سرکاری زمین پر قبضہ کیا ہے ساتھ ہی گوھسالہ میں کوئی بھی لاوارش گوھیں نہیں ہیں جس کارن پنچائد کے کچھ نمائندوں نے سرکاری زمین ہڑپنے کے ارادے سے گوھسالہ بنائی ہے گام میں پہلے سے ہی ایک گوھسالہ ہے جس میں اسی کے قریب آوارہ پشوں ہیں سر برشتہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گرام پنچائد میڑ میں دو جارت سے گوھسالہ چلی ہوئی ہے اور اس میں گلوڑ لڑا گوھسگاڑ یا ہیٹا پنچائد کے شبی پشوں باندھے ہوئی ہیں لگ بگت تشیل کے اندر کوئی بھی گلوڑ تشیل بجار کے اندر کوئی بھی بیر اور گائے اور پہ نہیں ہے لیکن ہماری پنچائد میں جو چودہ پندرہ میں سرکار کو دیش دیئے گئے سرکار ہائی کوڈنے دیش دیئے تھے کہ گوھسالہ کا نروان پنچائد کرے لیکن ہمارے لاکھے میں کوئی بھی پشوں نہیں ہونے کے باوجود سبھی پشوں جے ہیں وہ گروہ ربیداش گوھسالہ دھام روپلی میں باندھے جا رہے ہیں لیکن پنچائد نے ایک چوتھا ایفری ڈیپ ببلی دیوی میں دیا کہ ہماری اپروکت گوھسالہ میں گائے باندھ رکھی ہے لیکن اس کا ہمیں تب پتہ چلا جب ہم نے سوچنا پتر عدکار کے مادے میں سے پتہ کیا تو ببلی دیوی نے یہ کہہ کر کہا کہ ہمارا جو گوھسالہ ہے اپروکت گوھسالہ میں جتنی بھی گائے رکھی ہیں جو سر برسٹھا چار لکھ کر اس نے سرکار کو گمراہ کیا اور سرکار کو گمراہ کرنے کے بعد اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ چارہ کی بھی بستہ بھی ہم ہی کریں گے لیکن وہاں گائے نہیں ہے تو چارہ کی بھی بستہ کون کریں گے پہلے گائے ہوگی پھر چارہ ہوگا تو یہ ہم نے جلہ دیس کے مادے میں سے اس کی اپروکیشن دی دیا ہے اس کے اوپر بھی کاروائی ہوگی اور سرکار جد سے جد دی اس جمین کے اوپر جو چند آدمیوں نے ایک جھوٹھی کمیٹی اور تھرجی کمیٹی بنا کرے اپڈ اپڈ دیا ہے اس کے اوپر چوتھ کاروائی کرے سرکار جد سے جد ہماری سرکار سے یہ نرود ہے جلہ دیس مہودے سے کہ اس برشتہ چارہ کا جو ستیابل ہے وہ باہر آنا چاہیے ہماری سرکار جد سے جو ستیابل ہے